میرے جملے نہ قتل نہ کرو خدا دنائنے گرامی قدر ادرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما رومن تو میں منع نہیں کیتا پٹن تو منع کیتا ہے سمجھ آئی نا آپ نہ گیرے بان پھارنا سیننا کٹنا اپنے موں نکٹنا گلہ کٹنیاں جو سب کچھ منع ہے اچھا ایک محبت بنا سوال یار علماء نے فرمایا ہے کسے فرشتے کسے مخلوق کسے نبی کسے نبی اللہ نے اے لیا کیا بھئی باری تعالیٰ تو انت قرآن وعدہ فرمایا ہے والا صوفہ یعطیق ربوں کا فتر دا کہ اے حبیب میں تن راضی کرساں تے آج کسے نبی نہیں آکھے آ ویاللہ تیرا حبیب ایٹھا روندہ آجکار نہ راضی اوزم جائی ہے کسے نبی نہیں آکھے آ اخی یار لگتا ہے کسے نبی آکھے آتے حسی میں کہہ جی حسی تے مڑ جواب کے حسی اسا نبی جواب بیچائی دا ہے گرامی قدر ادرات ہون جواب میں احمد رزاد ملنگ باغی اتار دے بچو پھول چوک کے احمد ملنگ میں دینا علماء فرمایا ہے اگر کسے نے خدا نہ کہاستا اے سوال کی تاویو بے باری تعالیٰ تیرا حبیب روندہ بیٹھا ہے اپنے بیٹے دی وفات تے بیٹے دو زندگی دے میاں وڈا ہو بے آ تیرا حبیب نہ رو بے آ اللہ نے بتا کہ اے جواب دیتا ہو سی ایو اوے لوگو فرشتے ہو میں اپنے حبیب نہ روندیاں بیٹھ شکنا پر ختم نبوت تاج کی سے اور سیرتے نہیں بیٹھ شکنا ایسے ہی واہ واہ کیا بات ہے جیو جیو تاج دارے ختم نبوت 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 میرے جملے کو وزن ہے تو مر بول سبحان اللہ پیانا فرمایا میں اپنے حبیب نو روندیاں ویک سگنا ایدہ مطلب نکلیا نبی نے اپنے حت ہی اپنے بچے قربان کر چھڑے سمجھ آ رہی ہے نا فرمایا میں اپنے حبیب نو روندیاں ویک سگنا وہ جیڑا رب ای برداشت نے فرمایا حبیب سارے انواللہ دا ہے سارے انواللہ دا حکم ہے اٹھو میری یاد کرو مجھے یاد کرو میری عبادت کرو انجھے نا فجد و حبیب دیواری ہیں اللہ کیا فرما دا ہے اے میرے حبیب چادر لینہ لے اٹھینا رات دے ٹیم اٹھی کمیل لیلہ اٹھی باری صلی اللہ میں اٹھی کھلو تا اللہ کلیلہ فرمایا ساری رات نہیں تھوڑی جائی جیڑا رب بابت حبیب اٹھی پر ساری حبیب نے ساری راچ فرمایا حبیب تھوڑا جا گھٹ کرلا اللہ کلیلہ فرمایا کتنی کلیل کرا جتنی دیلہ دائی نبی پاک علیہ السلام تھوڑا جا سمدے باقی خلو تیران دیان اللہ نے فرمایا نصفہ ہو ادھی رات چکار آئے 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 نبی پاک نے ادھی رات پبندی چکی تھی اللہ نے پھر فرمایا اب انکوس ہون ادھی نبی ادھی چکار آئے 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 یار کتھے بیٹھانچار بولتے سہی نا سبان من ہو کلیلہ اے دیلہ بچو بھی تھوڑے جا ہور گھٹ چکا آئے 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 اے رب جیڑا اپنے حبیب نبی آدھائے حبیب اٹھی حبیب اٹھی کلوتے فرمایا نہیں ہون سینجا کتنا ادھی رات ادھی رات فرمایا اے نبی گھٹ کر گھٹ کی فرمایا اور گھٹ کر حضرت یا مائشہ پاک آ گئیا یار رسول اللہ توڑے اے جڑے قد تورہ مت قد ماہو پنڈ لیاں سوچ گئیا سینجا فرمایا میں نا سکر ہیں تنا بست رہتے پیارا ماں یار میں انہوں دسو جدو راپ آ پاتا ہے حبیب اٹھا سونجا 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 میں تیرے تے رازییاں میں رازییاں میں رازییاں سینجا آج حبیب روندہ بیٹھا ہے فرمایا اوہ مسئلہ ہو رہے اے ہو رہے آجے کیا مطلب ہے فرمایا اوہ جتے میں نبی نوا کیا سینجا میں رازییاں اوہ تے مسئلہ امت دا اوہ تے مسئلہ نبی دا اپنا جتے نبی روندہ بیٹھا اے تے خطب نبو دا بولنا سبحان اللہ سمجھا رہی ہے کہ اگلی بھی گئی چلو اللہ کرے سمجھ آجائے اے پوائنٹ اے وہ ہے کہ نبی پاک نے اپنے بچڑے بھی ختم نبوت قربان چکی تھے ہون میں مٹھا بولنا میں ویکھاں گا کہ نو سمجھ آئیے میں نو ایمان نلدہ سو جدو نبی دے بچے آ ختم نبی دے بچے نبی نہ بن سکے ہائے 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 سلطانی صاحب جدو نبی دے بچے نبی نہ بن سکے انگریز دا بچہ کی میں بن گیا نہیں سمجھ آئی میری بات ختم نبوت مسلے نو آمنا سمجھ لوڈی ایچھے ہیک پوائنٹ اے پوائنٹ جدو سنو سنو میرا دل لاتا ہے توڑا سینہ بھی چوڑا پتہ لگ سی ساڑے نبی نشان کیا ہے بحسن صاحب علامہ کرم صاحب سلطانی صاحب جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو حابد بھائی میرے نجب بھائی جتنے میرے بھرا بیٹھے ہو علماء حضرات میں تو آٹی توجہ زیادہ چانا اب آم نو چاہ سا بیتا تو ساں بھی بول لیا ہے جیڑا لفظ دے نا رجال رجل مرد میں تھوڑا جا تو آندہ سنا چاہنا مردہ دیکھیں تھوڑا جا اس سے کلام کر لئی آخے جی راجولا دنے بالگ مردنوں مانے کہا نہیں کلہ بالگ نہیں اتنے گول لگ گئی آخے کیوں میں کہہ ایک بندہ بالگ ہوندہ ہے لیکن ہوندہ کملا ملانگ جلہ مات وہ بھی بالگ وہ بھی صحیح آخے نہیں کہ میں آکھیا علامہ اسفحانی جیہاں لکھے آئی جیڑا راجولا دنے دوستے ترے شرطان ضروری نے بڑی 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 دو کیجئے گالدست دا پہ آن پار جتنا ڈو گھا بور کرو پانی مٹھا نکڑا میں نہیں چاہنا تھا انہیں خورجی دو کیجئے گالدست دا نبی دی شان سمجھاوے اکھے کمیں تمجھو ہے اے جیڑا راجولا دنے اے دوستے پہلی شرطے علامہ صاحب فرمیندن کہ او بندہ بالغ ہووے دوسری شارطے کملا جلہ ملانگ نہ ہووے صحیح العزا ہووے اکل بھی سلامت اکھی بھی سلامت زبان بھی سلامت ہاتھ پیر بھی سلامت ہر سینو سیان دا ہووے اے دوی شارطے پار فرمایا اجے بھی رجول دی تریف پوری نہیں ہوئی کیونکہ بس اوقات ہاتھ پیر اکھی ٹھیک ہوندن بندہ پورا بالغ ہوندہ ہے لیکن پیہ موئے ہوندہ ہے او نبی رجول آکھ ہوگی اکھے نہیں یا رجول تے اوہ جینا زندہ ہووے رجول باستے ترہ شرطہ ایک ہے بالغ ہووے دوسرا ہے صحیح العزا ہووے تیسرا ہووے زندہ ہووے یہ دیوی چہترہ کوارٹی یا بالغ صحیح زندہ اوہ ہے رجول اوہ ہے رجول اوہ ہے رجول ان میں ریکال سنیں نبی پاک نے فرما جدو تسی کبریں جانا پہلا سوال ہونا ہے پہلا سوال ماں ربوں کا دوسرا نہ ہے ماں دینوں کا تیسرا نہ ہے ماں کون했다 تکول فیہا کے ہاتھ رجل 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 ماں کیا رجل بھی تریف ہے وے جیناً بالغ بھی ہووے جیناً صحیح بھی ہووے واہ Thermать ل Vieق ل Vieق ل Vieق یا رسول اللہ ل Vieق L Vieق ل Vieق یا رسول اللہ ل Vieق نبایک نبایک یا رسول اللہ نبایک 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 یا رسول اللہ نبایک 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 یا رسول اللہ نبایک نبایک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں رجلالی گال سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہ آپ پوتا کوشت میں پوری کی تھی دماغ دیکھ گھوڑ کے پا دے رجل کے نوادے ней جا دے تریک وارٹیاں ہوں کتنی ہوں میں بالک بھی ہوئے صحیح بھی ہوئے ہر شہن سیان دا بول دا سمجھ دا چل دا پھر دا آن دا جان دا تی بات زندہ بھی ہوئے میں کہا ایچھے رجل دیا اے طریفہ کرنا وڈکے مرنی جیڑے رجل کبرے چونہ ہیں اے یوں نو مردہ کیڑے حساب نالانا ہے میں نو داستے سہی نا یہ سنیا ترہا بولیں چلو خیر بہرحال میں تو کرسی سے وفا کرنے آیا ہوں نا آجاؤ آجاؤ بابا جی پیسے کنجر لگے ساں سٹے چوکھنے جیڑے کنجر دے مردی مار ہے جناب انہانو کیا پتہ انہیں جملیاں دی قدر دا ایک کپڑے بھی آپنے لاکھے رکھنے چاہتا مولنا پورا ہو سی ہاں ایتھے ہونے میں دو چار سور لائنا تسی بھی ایک پیسے لے کے آجاؤں یہ جی پیسے نو میں آگل ہوں جنہیں دوڑے ہاتے ہونے ضرورت نہیں ہے لیکن دکھ ہوندہ یار جیسے لے تسی اپنی دو نمبریاں تے ہونے ایک بندہ کنجریاں تے پیسے سٹے دس سو دو کھالی گال ہے کے نہیں اور وہ مسید دے نالو دا گھار ہوئے تے مسید نو نہ کوئی دے تگلیف ہوندی ہے نا اس سے طرح جدو دو نمبر مولویاں تے نات خانہ تے داڑیاں موڑیاں تسی پیسے سٹے دے ہو نا تئیوڑیاں ہیریاں تے تسا پیسے نہ سٹو گلناں تے پسلے سانو بھی دو کھوندے یار تسی یہ ظلم کر لیکن ہنو بیٹھیں آرانا تسی بڑی ضرورت نہیں ہے تسی اپنی زبانہ نا سبانہ لے آخر ہو تو بڑی گال ہے سمجھا رہی ہے نا میری گال اور بابا اس قومنو کسے ہونڈ ڈگڈگی تلائے ہویا ہے ایک قوم گال سننا چاند ہی ہے لیکن سننے دا کوئی لیکن انہان دے وے چاند بندے ہیں جیڑی آدھیں نہیں یارو پھلانے نا سدو بڑا چسکا سور پڑ دا تھے آن جناب الیمام حسین نا پڑ دا ہے میں کہا سٹی ساڑا کیوں گواڑی نا راضی کر دا ہے سمجھ آئی ہے جتنیا سی امام حسین دشان پڑنے مان جمعین میں ایت جدو موقع آئے گا تو پھرتے نا دستان گا بھی اے حسین ہنو تسی واپس پلٹو بندک بند دشان کی تکرک دالدہ وطن آپ محسوس کیتا کرو اللہ پاک نے فرمایا ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اجی اے دی بند ہوئی ہے تیم تو اڑا پورا ہو گیا ہے سمجھ آئی نا یہ تو آپ کی گھڑیاں خراب ہیں ہاں پوچھو محسن صاحب نو میں نو فرمایا ساڑے نو وجے مردہ وجے مرد ساڑے دا وجے دیکھ لو کسل سبیتور میرے حد نہیں آیا سمجھ آئی نا گھنٹہ میرا پورا ہو گیا ہے بہرحال میں چاہنا کہ آیت دی وضاحت مکمل ہو جاوے فرمایا رسول اور نبی دے اندر تھوڑا جا فرق ہوندہ ہے اہدا ہی کوئی دعا دیکھ لو لیکن فرق کے وے جڑا رسول ہوندہ ہے نمی شریعت نمی کتاب نمہ کلمہ نمی احکام لے کے آندہ ہے جڑا نبی ہوندہ ہے وہ پچھلے احکام اور کتاب اور شریعت وہ اگل ہے کے کتاب دے بعضہ فرمایا تریسو سٹھ بعضہ فرمایا تریسو تیرہ دے قریب اللہ دے رسول ہوئے باقی سارے نبی ہوندہ انہا سارے ہوندہ جڑا سردار ہا او تو اڑا تے میرا مدینہ دے تاجدار ہا اللہ جی میں تو انہوں ختم نبو عد موضوع دے ایک ایسی دلیل دے جاما جڑی تو انہوں پتہ لگ جاوے کہ تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصل شان اقدس کیا ہے توجہ کریسو جناب اے دے آجاؤ اللہ پاک نے قرآن مجید تیسرے سی پارے دے در فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ عِيْسَىٰكَنَ نَبِيِّنَ لَمَا آتَئِتَكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِقْمَتْ مَجَاعَكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُلْ لِمَا مَاعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ ہونے دا ترجمہ سننے آئے اللہ پاک نے سارے نبیاں نو جمع فرمایا عالمِ اروادے باچے اجے انسان نہیں بنیا دنیا تو آیا کوئی نہیں اللہ پاک نے نبیاں پہلے منتخب کر لیا انہان دیا روم آنو کٹھا کیتا ہے اللہ نے فرمایا اے دسو احتواجو کرنی اقزو بنیا کوئی نہیں بندہ نہیں بنیا نبیاں دیا روم آنو کٹھا کیتا ہے اے دسو میں تو آنو نبی بنانا ہے تو آنو چوڑ لے آئے تُوسی اگر دنیا تے چلے جاؤ کلمہ تو آڈا ہوئے شریعت تو آڈی ہوئے دب دبا تو آڈا ہوئے روب تو آڈا ہوئے حکمت تو آڈی ہوئے عشرت تو آڈی ہوئے ہر سہت تو آڈی ہوئے اُس ویلے اگر میرا آخری نبی آ جاوے اُس ویلے اگر میرا یار آخری نبی اور نشانی کے دسی جیڑا آخری رسولت نے مُسَدْتِ کُلِّ مَا مَا کُم اُس ویلے ہر سہتی تصدیق کرے گا تصدیق تھی ہو کر دے جیڑا جاندہ ہوئے فرما ہر سہتی تو آڈی تصدیق کرے گا پھر فرمایا 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 اُس ویلے ایمان بھی لے آنا ہے اُس ویلے مدد بھی کرنی ہے اے دا مطلب ہے اللہ نو کوئی نہ پتا غیر اللہ مدد نہیں کر سکتا اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ تُس ویلے مدد بھی کرنی ہے اس سے بات بات ہی کریں لَا تُعْمِنُنْ نَبِهِ فرمایا تُس ویلے ایمان بھی لے آنا ہے میں نے ایک گال دسو ختمِ نبو عدی مسئلہ کتنا عام ہے اجے پہلا نبی آیا نہیں مٹھے بول دے پہو مٹھے بول دے پہو یار اجے پہلا نبی آیا نہیں دنیا بڑی نہیں انسان بڑیا نہیں میرے جملے دا خون نہیں کرنا ختمِ نبو عدی شان دس دا پہ آن اجے انسان بڑیا نہیں دنیا تے آیا نہیں پہلا نبی آیا نہیں اللہ نے آخری نبی دا فیصلہ پہلے کار چھڑیا کیوں اللہ نو بتا ہا اور روڑے آخری تے پہنے نیمہ پہلا ہی آخری مسئلہ حال کرتے آئے 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 جیو جیو سیندیو نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری ہو سمجھ آئی ہے اجے یار بندہ ہی نہیں بنے دنیا تے آیا ہی نہیں نبی پہلا نہیں آیا اور راب آخری یہاں دے فیصلے کر دا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی آخری مڑکیشہ ہے آئے 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 اور سن لو شریح مسئلہ دفتہ پہ علماء بیٹھیں میں غلط ہوں میں نے ٹوک دے ہو لیکن جا میں سی ہوں تو شاہ پاش ضرور دے ہو جس طرح اساڑے نبینو نبی مننا فرض ہے اسے طرح اساڑے نبینو آخری نبی مننا بھی فرض ہے ایک ہے نبینو نبی مننا من لیا مدینہ آڑے کادیانی آزرے نبی ہے پر آخری نہیں مند اسے وجہ تو کافر نے اسیانیا نبی بھی اوہ ہے تے آخری بھی اوہ ہے اے عقیدہ ختم نبوت ہے اساڑے نبی تو بعد کوئی نمہ نبی آسکدہ اچھا موڑ خدا نخص ہے اے بڑی اے اے میں گل ہے اے اے نو مندہ اے بھی نہیں آدمی سارگ کار لو اے جمعہ بھی غلط ہے اے میں ہے گل کار لئیے بے کادیانی جو آدمہ نبی نہیں آدم یہ نبی یہ ہوندہ ہے نا علماء فرمادے ہیں او دیواستے کام مز کام کام مز کام ترہیں شرطوں دا ہونے دلی کام مز کام کتنیا شرطوں دا جرے بندے بیٹھے ہو تو بولو نا نمبر ایک پہلی شرط اس نبی واسطے ضروری ہے کہ او اپنے ہاتھ نال کتاب نہ لکھے اوہ پہلی شرط ہے میں کہا دا سوئے کادیانیوں تو اڑی نبی جو بڑیا بدا اپنے آپ نواد ہے کتنیا کتاب لے اخری اس نے اپنے ہاتھوں سے چتیس کتاب لکھی بڑا پڑا لکھا بندہ تھا میں کہا اپنے ہاتھ نال کتاب لکھنا دا سابتو بڑا کوڑے کیونکہ نبی اپنے ہاتھ نال لکھ دا انہوں رب کتاب بتا فرما اللہ کیا بات ہے جیو جیو سین سبحان اللہ سنجھائیے اوہ کو مسئلہ اکلے چاہیا کوئی نا کادیانی دے کود بھی تا توڑے سامنے رکھا نا جینا نبی ہوندہ ہے نا دوسری یو دیوا سے شرط ہوندی یہ اوہ کائنات دے بیچ کس سیدہ شگرد نہیں ہوندہ مٹھے بولے ہو یار بھائی جان میرے بیکھ رہا اگر تو انہوں ٹائم ہو گیا ہے جاگ تھوڑا جا سبحان اللہ اکتیار دے اوہ کسی دا شگرد ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دے کول پڑے ہیں اے بھی سن لو اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب جڑے نا اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب جڑے نا جملہ غلط نکل گیا پہلے اللہ دے حبیب جڑے نا کسی کول نہیں پڑے ایون دن اتھو تک اللہ دے حبیب دا والد اسے لے فوت ہو گیا جلے نبی جڑے اپنی ماں دے پیٹے چاند کیوں دو وجہان فرمایا نبی پاک انہوں ویخ کے کوئی آکھ نہ سکے ہا کہ یارے دا پیوکے ڈا چنگا جنہیں انہوں سکھایا ہے فرمایا اسی پہلے انہوں اپنے کول بلالے تاکہ کوئی پیوال نسبت نہ کر سکے کہ انہیں سکھایا ہے ہر کوئی آکھ ہے نہیں یار اور دوسری وجہ کیا ہے اے توسی پہلی مرتبہ سنزو نبی پاک دے والد انہوں اللہ نے پہلے کیوں بلا لیا کیونکہ جیڑا والد انہوں دے نا وہ دی طبیعت میں تھوڑیوں دی گرمی رات بندہ تھوڑا جا جاوے نا تھوڑا جا لیٹ سے لیٹ سے بال جاگے رات میں گھر گیا میں انہوں بخار آئی رات کال رات انہوں دے آج رات اے ہونو بھی میں دبائی کھا کے آئی بلا فکر حضور دی نوکری دے نہیں تو بال تھوڑا جا رویا تو میں بڑا انہوں تھوڑی جیے ہلکیل کی دو چار چھنڈیاں مٹھیاں بڑھیں بال آئی لیکن میں انہوں بھی بخار آ رہا لیکن میں گیا میرا صرف دک دا غصہ حاصل تو آڈیتی ہوندہ ہے کہ تیرے بجے تقریر کریں دے ہو لیکن وہ مڑکن نہ مڑکی دائیں میں بیسے اوکنو تھب کی لائی ہونے ہمیں یہ بند آکھیں بھی نہیں لیکن بعد اچھ میں کھوی یار بال آکھیں اللہ پاک نے اپنے حبیب دے اببے نو پہلے بلالیا کہ ہو سکتا ہے کدی اینج بھی ہو جاوے کہ حبیب رات نو اٹھی کھلون تپیو دبکا چمارے فرمایا ہر سے برباد ہو جاسیا ہاں 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 اسی پہلے تنو اپنے کل بلالینے کدا یہ بھی نہ کم ہو جاوے تنو کی پتہ دیا شان نہ کی اے 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 بولا ہے سبحان اللہ پیار دے سمجھ آئیے لیکن بہرحال نبی پاک کے دے کول پڑھیں اللہ نے قرآن فرمایا الرحمانو اللہ مل قرآن فرمایا رحمانو ہے جنہ قرآن سکھایا ہے خالا کل انسان پھر انسانو پیدا فرمایا اگر تھوڑے جا میرا ساتھ دیو تو حضور دیشان نہ دستا حضور دیشان اکی وہ کیسے قرآن تا ذرا لفظاتیں غور کریں لفظاتیں علماء جلدی توجہ کریں الرحمانو رحمان ہے اللہ مل قرآن جس نے قرآن سکھا چڑیا خالا کل انسان موڑ انسانو پیدا کیتا ہے ابھی کہے رحمان جس نے قرآن سکھا دیا پھر انسان کو پیدا کیا میں کہا جی انسان دے پیدا ہون تو پہلے قرآن کے انہوں سکھایا آہے جیو جیو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہیے نہیں سمجھائی پیری چلو میں آپ کچھ نہیں کہنا چاہتا اے توڑے اتتو لگ دیا پنیا انگلہ بھی بول بھی ہے کڑی تقریر چھیڑ لائیے چاس دھیر لائندے بیٹھے ہو ہونا چاہیے الرحمان خالا کل انسان اللہ محل بیان ہونا چاہیے تھا رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو قرآن سکھایا اللہ فرما دا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا کیونکہ انسان حضرت آدم تو چلے آئے اللہ تعالیٰ نے آدم تو پہلے مصطفادہ نور پیدا کر کے سارشہ سکھا دیتی ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تمجھو بھئی تمجھو 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 بس گال نیڑے لگ دی پائیے اللہ کر کے تُسی گال بیری تھوڑا جی سمجھ گئے ہو نبی جڑا ہوندہ ہے نا نہ تے کتاب اپنے ہاتھ نہ لکھ دا اس لکھی آن تے کودہ ہے نمبر دو نہ نبی کسی کل بظاہر پڑ دا کس ادہ شگرد نہیں ہوندہ کس ادہ شگرد نہیں ہوندہ تے آپ کون ہوندہ ہے سن میرے نبی نے فرمایا بُعِس تو لِعُتِمَّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاق حکدے بیچے لِعُتِمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق فرمایا اللہ نے منو ایس واسطے بھیدیا کائنات رو اخلاق سکھا ماں اور فرمایا بُعِس تو مُعَلِمَا اللہ نے منو استاد بنا کے گھلے آئے یا رسول اللہ پڑھے تے ہیں گوئی نتے استاد فرمایا جہ نے بنا کے گھلے آئے انہیں بنا کے بھی گھلے آئے جیو کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نے بنا کے گھلے آئے نا انہیں پڑھا کے تو بنا کے بھی گھلے آئے جیو وہ ان کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئے دو گلہ ہو گئے یہاں لو جیو نبی باستے جڑی تیسری شرط ہوں دیئے نا وہ یہ ہوں دیئے کہ نبی بے عیب ہو بے نہیں یار نہیں یار میری بات سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں نبی باستے شرط ہے کہ نبی کیے ہوں دا ہے بے عیب ہوں دا ہے کہ میں یہاں کہا ہے اے تو سیدھ سو تو آڈا کے ساڈا تھے اکھ تو کانا ہاں ایتھے میں ہے گال سنانا چاہنا نبی پاک جان گئی کھلو تن ایک سیابی ہے جیدہ نام ہے کتا دا اور اکھ دا ڈیلہ لیئے ہوں دا ہے آدھا حضور تیر لگ گا ہے آئے میری آکھیں میں نو آکھ چاہی دیں انجھے نا کہ نبی پاک نے نہیں آکھ ہے بھوڑے آکھ خراب ہوگی چلو نبی نے آکھ ہے کوئی این آکھ ہے بھئی غلام مصطفاد ہے تے ہے کانا کہ دی توسی میرے جملے دا مول گتو آنا تا مہتو انہوں ہاں دی ونڈ کرا ہاں تھوڑی جائے سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی بڑی توجہ طلب بات ہے نبی پاک نے اکھ حطا فرما چلی اچھا یار ایک گال توسی پہلے بڑی سنی ہوئے گی لیکن فقیر دے کول بھی سنو میرا سوالیں پیدا ہوں دا ہے کتادہ رضی اللہ تعاف دی آخت تیر کیوں لگتا ہے کسی سنن دے میرا دل جب اللہ میرا دل کردہ پہ سلام پڑ چکا پڑ دے جناب آ یارا جاگو تے سہی نا یار کی کر دے لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ حضرت کتادہ دی آخت تیر کیوں لگ گئے انہاں دی اگر پڑی جاوے نا پوری ڈیٹیل سمجھائی نا اگر اس دلغابن بھی پڑ لیا جاوے تے بڑا مسئلہ حل ہو جاندہ ہے فیمار فتح صحابہ جناب کتادہ دا اے اتنا بڑا مشہور ہا زندگی دا انہاں دا تجربہ اگر کوئی بندہ دور کھلو کے تیر چھڑے آنا کہ حضرت کتادہ نے کہ کتادہ اکھ جی ہاں اکھ اوہ جنا تیر ہوا جاندہ پہ کتے لگنا ہے کہ حضرت کتادہ بے کرتا اوہ پنجمی اٹھتے لگنا ہے تے پنجمی تے جا لگ دا ایسا تجربہ حضرت کتادہ دا ہے جنگ دا میدانہ کاثر نے تیر ماریا نبی دی آخت تے اصل ماں تو اندس نہ چاہنا کتادہ دی آخت تے کیوں لگا انہیں نبی دی آکنوں نے شانک تیر انہیں چھڑ دیتا نبی پاک دی آخت تے لگنا ہے حضرت کتادہ نے آکیا غلام ساڑھے برگا ہوئے تے تیر نبی دی آخت تے لگے اینہ نہیں ہو سکتا حضرت کتادہ دوڑ کے گئے تے تیر دی گے جا پہ اپنی آخر چھڑی تو اٹھی سبحان اللہ تو بھی مسجد کھے جا میں ایک سوال کرنا چاہنا میں ایک سوال کرنا چاہنا اگر ایوگا جڑی کتابیں لکھے میں مان لئینا کوئی اکل ماند میں جواب دے وے گا تیر پہلے پڑھ دا یا بندہ جی سلطانی صحابہ نے تیر پڑھ دا بالکل تیر پڑھ دا میرا سوال ہے تیر چل پہ ہے نبی دی آخر ٹور پہ ہے کتادہ کمے پہلے اپڑے ہے پتہ نہیں بھولے میری انگلہ کے پانے دس یہ بھئی کمیں اپڑے آئے جناب بولو نا بلکل میں کہا مسئلہ قرآن ہی چوحال کرے ساں بلکل کمیں میں کہا میں نویے داس بھئی جڑا بلکیس دا تخت آ او تا دو مینے را دے جامن دو آمن او تے ستا کوٹھنی آئی بان جنہ دا پیرہ لگو ہے چا بیا بلکیس دی جے بے چن تی او آسے بن برخیا مڑ پلک جبکن تو پہلے کمیں لائے آیا اکھے بڑیا اے تا حضرت سلیمان دی نظر ہا کہ آپ نے نظر گتی اتنا کمال پیدا ہو گیا میاں کیا جے دے تے سلیمان دی نظر ہو بے اوہ اوہ ایڈی جلدی جا سکتا ہے جے دے تے سلیمان دے امام دی نظر ہو بے کتاتا بھی تے جا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری توجہ ہے نا اوہ کو سواد آیا کہ کوئی نہ آیا اچھا اس تو بھی بڑی گالمت اور پریشان تھوڑا جا کارلما منویدہ سو آکھ دے بیت کیسا لگی ہے انگل نہیں لگی آئے گرمیہ دا موسم ہوں دا نا آکھ دے بیت مچھر پہ جب اوہ یہیں کھلوٹے ہوں دا نالالا شدہ کردہ کھلوٹا ہوں دا انہیں نا مچھر پہ گیا ہے روڑی بٹا تے نہیں لگا تے تہتے تھوٹوریا نہیں جان دا جے ایتھے چاکو لگ گئے چھوری لگ گئے تکی میں ٹور رہتے جے تیر لگ گا ہے انہوں پتا کی میں لگ گا ہے انہوں درد نہیں ہوئی انہوں پتا کی میں لگ گا بھی اوہ نبی ہے تیرے آکھیں تے مچھر پہ جاوے تے انہوں سڑک نہ لبے اوہ دی آکھیں تیر لگ گیا ہے تیر پتا نہیں کتھوٹائیں گیا ہو سی انہوں نہ درد ہوئی ہے نا نبی دا را بھولے آئے میں نے اس گلدہ جواب دے گلدہ تو سنی جو سی نا ایس گلدہ جواب دے سمجھ آ رہی ہے نا کیوے نبی تک آیا ہے اوہ جار گلدہ مولگی تیر لگ گئے انکل ٹھیک ہے تو میں کہا داس موڑکی میں گیا اخی یہ تو میں انہوں نہیں پتا میں کہا بچرہ جتنو پتاؤں دا تے سننی نا ہوں میں آ اس سے گلدہ دا تے پتا کوئی نہیں بابا جی سبحان اللہ تبھی گیا ہے نا اوہ فقیر دیا گلدہ ہی ہو جانے پریشان ہو جانے چنگے چنگے جناب ہادا رحمت ام ربی ہادا من فضل ربی بولو سبحان اللہ پیانا حضرت کتادہ کمیت ہے اخی یار اس مسئلے دا تے نہیں پتا میں کہ قرآنی تو حل کریے اخی بیلکل میں کہا میں نے اے داس حضرت یوسف علیہ السلام جو دو نبیبیاں بکیا ہا تے موڑو انہا پھال کر دیا کر دیا ہاتھ چک پے تے موڑو انہا روڑا تے پایا ہائی نا بھا جلدی کرو سپریڈ لائے ہو پٹنیاں لائے ہو مار گئنیا ہو دوڑے ہو لوڑ گئنیا انہیں کیا کیتا ہے ہاتھ کپی گئے تے موڑو دیا دیا پنیان وقت تو آنا ای دیا ہننا وکولنا حاشل اللہ ماں حادہ بچرا ان حادہ اللہ مالکون کریم ہاتھ کپی بے لڑفے لہی گئے خون آگئے پیڑا نہیں ہوئی آدھ یہنے یوسف تے بڑا سونہ ہے حضرت یوسف تے چہرہ ہاں میں کہا یہ تدسنا چانا جے دیاک دے چہرہ یوسف تے ہوئے اوہ اوہ نو زخم دا داردنے یوندہ جس کتا تا دیاک دے سامنے مصطفیٰ دا چہرہ ہاں اوہ نورے رسالت نورے رسالت نورے رسالت نورے رسالت اوہ توجہ ہے اس جنابے کتا تا نوکی میں پیڑو جاوے اچھا جنہون سمجھ آئیے مگر شکورتِ الحمدللہ جہاں گئی ہے سمجھ آئی نا حضرتِ کتادہ نبی پاک کے پاس ادھر دوسنا یہ یہ ڈیلا اٹھایا ہوگا اے حضور اے رڑ گیا ہے تیر لگ گیا ہے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا نہیں بھائی اللہ سے مانگو مجھ سے مانگنا شرک ہے آئے 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 نہیں سمجھ آئی پیری بات کی آئے آنکھ چاہیے جی ہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی آنکھ دینے آیا میں تو کلمہ پڑھانے آیا تھا اور نبی دے مقام تو لنہ لے گوڑے آ اور نبی دا گستاق بان کے اپنی ماں بھی پڑھائی جانا تب پیو بھی اے اپنا گندہ مول بھی پڑھائی جانا اے لانتیا اے آجا سننی بان جا حمدرزاد نوکر بان جا تینوں مر پتا لگے گا اصل حقیقت حال کیا ہے سمجھ آ رہی ہے نا نبی پاک نے فرما آکھ چاہیے جی ہاں اینج آکھ چاہیے اینج رکھی اینج کی تا ٹھیک کی تی مایا کیا جی دے لوابے تا ہن آکھا ٹھیک ہوڑ موڑ تیرے ورگا تے نہیں ہو سکدا نا حضرت کتادہ دی آکھ ٹھیک کر چھڑی میں انہوں تا لگ دا اسے واسطہ کی تی ہوڑی ابھی ہیک زمانہ آئے گا ہیک کانہ نبوہ ددعوہ کرے گا کوئی تا میرا غلام انہوں ساٹھ مارے گا اوہ کانیاں اوہ تُو کانا نبی کی میں چال گیا ہے ساٹھا نبی تے غلام انہوں کانیاں نہیں ران دیں دا تُو آپی کانے آئے ہے واہ جیو سینجیو کیا بات ہے سبحان اللہ بستے رہیے سلامت رہیے کیا بات ہے اجازت ہوئے اجازت ہوئے تے پاکستان دے قانون دی گال کر لئیے پاکستان دے قانون ہے بھائی جیڑی گڑی نیاں دو باتیوں میں بھائیو ٹراک ہوئے بھائیو بڑڈا ٹرالہ ہوئے بھائیو باس ہوئے بھائیو کار ہوئے بھائیو ٹریکٹر ہوئے دو باتیوں میں ایک فیوز ہوئے نہیں چال سکتی میاں کیا کانیاں ایک باتی آلا ٹراک نہیں چلدا نبی کی میں چلے اب میں آپ کو کیسے بیٹھے ہو ہائے ہائے ہائی آتی ہو کیا پرمائے جو انشاءاللہ میرے صرف ترائے منٹ رہ گیا نا 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 اس ماحول میں نہیں اے تُس ہی کیتا میں لگتا آنڈٹھا سہودہ موڑا صحیح کی سے بھی لے آجائیے ختم نبوت اے بیان اے تُس اجے میں حدیث حق نہیں پڑی صرف قرآن دی وند کر دا رہے ہیں حق کے گل تیرے واسطے موتیاں تو گھٹنا سمجھائی نا کہ الحمدللہ باوی دے قریب حدیث صفقینو زبانی یاد لے اس موضوع پہ سمجھائی نا اے مطول سچی دا سنا تُس ہی محول نہیں بنایا جو میں ختم نبوت لوگ بول دینا تُس ہی نہیں بول لے اے پھر کدی فیصلہ کارلوے آئے پھر کدی گال ہوئے گی گرامی قدر حضرات ہون مطول دستا پیان ختم نبوت داکا بات گیا کیونکہ مطلب پریدت نہیں ہے نا ختم نبوت داکا بات گیا پارلیمنٹ دے بچ اسا جنانو گوٹ دیتے ہاں اے بدماش اے بغیرت اے لٹے رے کمینے خبیص خناس جزید الفکر خبیص و نسل والاسل والاقل یتیم العلم بھئی چھو ایس گالتے تُس ہی بول پونتے تا گھنٹے دو ہور ہو جائے میں نا تُس ہی نہیں بول انا تلہ چاہ جمینو پانی نظر نہیں آیا مور صحیح کسے بھی لے نا جنہا تُم بولیں ہاں تُم ٹیلی فون تے سون لیں بولیں سبحان اللہ حضرات پیار گرامی قدر حضرات انہ بغیرتا نے ڈاکہ ماریا ختم نبوہ دا بیل کار چڑھیا پاکستان دے اندر جدو بھی کس نے شراختی کارڈ بن مانا ہے پاسپورٹ بن مانا ہے بجلی دے میٹر لگنا ہے اوہ جنہی درخواست اندھی ہے نا ساڑھے پاکستان دا پرفارما جڑا ہے اوہ دے اتے لکھے ہویا ہے اللہ بہدہو لا شریک ہے اور ہمارے پیارے رسول آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں حلف اٹھاتا ہوں اقرار نہیں حلف اٹھاتا ہوں کہ میرے نبی آخری نبی ہیں اے پرفارما لکھے ہویا اے ناکہ بھی اے نو تسی اے آخری نبی یا لے نو کڑو کوئی آخری من نے تامی نا من نے تامی کیوں بھئی اگر نبی نو آخری نبی نا من یہ ہیں ایدہ مطلب کوئی نما نبی مننا پاوسی مور نما قرآن تے نما کعب آتے نما مدینہ تے نما سارا کوئی ساتھو نہیں ایدہ سامان بٹا ہوندہ سیئے ساتھو نہیں بٹا ہوندہ کوئی چاج دا کوڑکانا بیٹے ہو آہ لیکن جڑی مگل دستا پہنو دھیان دے نال سنے اے پرفارما کڑیا اللہ دے شیرانو لگ گیا اللہ دے شیرانو لگ گیا پتا تے جیڑی ہان زمانے دے لوم بڑھتے بگھیار تے گدھوڑتے کتے تے کمین نے آدھے آپ نے آپ نے مسلمان ہان او بے غیرت بیٹھے رہے سنیا تو علاوہ سارا مال وکاؤ نکلیا سنی مصطفیٰ دے نوکر نکلے سارا مال وکاؤ نکلیا باہ میں او کیڑا فرکتے کیڑی فرکی کالے کپڑے تے باہ میں چٹے باہ میں او ڈیزلے تے باہ میں پٹرولے دو نمبر ایک نمبر مال نکلیا تے سنی نکلیا عزیزہ نے گرامی باقی کوئی نہیں نکلے ننگے ہو گئے میں جدو اس موضوع تے جمعہ پڑھایا نا الحمدللہ اڈھائی ہزار دا مجمع ہوندہ ہے اڈھائی ہزار دا کم ہو بیش ترے مندلہ پھولتے بار بھی میں ہوتا تھا کیوں میں کمینوں پتہ ہے ایتھے بڑے بڑے لوگ دوسرے مسئلکات میرے پیچھے جمعہ پڑھ دیں میں نہیں چاندہ کہ توڑی دل ازاری ہوئے لیکن میں توڑے سامنے حقیقت بیانی تو رک نہیں سکتا توسی جمعہ پڑھ دیو اس سے وجہ تو کہ مولو بھی بولدہ ساتھ چھے بغیر تیالی تقریر میں نہیں کردہ لیکن گال کردہ میرا اپنا ڈھانگے میں آنکہ جناب حضور دی خط میں نے وہاں سے ڈھاکا بڑھیا میں کہا دس ہو ایڈیڑی داڑی راہ کی اینج تو سنکت دانی کالیاں کی تیا حرمت رسول پر جانبی قربان ہے ہن کتھے ہو کتھے ہو اچھا نہیں اوڑ دے ویچ وڈی میخل کرنا لے ہو کتھے ہو اس لے دیوبندی بھا بھی ہیں جی کم بڑھے اٹھان بیک ہے میں کہا پتر میں تو انہوں نے کچھ نہیں آکھیا میرا ایک مچ برا ہے مولوی تو آڈے تے زلیل ہو گئے تلانتاں پہ گئے یہاں دیکھو نا او جڑا ساجد میرہ اس نے بھی چاکھا نا میرے سے مناظرہ کر لیں موڑ جدو جلالی آیا جلالی جدو آیا تے موڑ ریالی بھاج گیا جلالی جدو آیا تے ریالی بھاج گیا تے موڑ جدو جلالی صاحب نے پہلی ساٹھ مار لئی تے موڑ بیرا بابا تیرا بابا خادم رضوی آیا این جدہ موڑ کلہ ٹھوکے آئے نا سو سال تا ہی ختمے نبو اتنوں نے چھیڑ دا کوئی نہیں این جدہ میرے بابے کلہ ٹھوکے آئے گرامی قدر حضرات ادھے میں جانا لیکن پہلے میری گل ساملو میں کہا جتنے تُسی دوسرے فرقے دے لوگ بیٹھے ہو ان کرو اٹھیو میرا مچ پر آئے جمعہ تو بھان اثر دی نماز تو پہلے پہلے بور جان دی دکان کے جاؤ اتھو تیرہ نمبر دا بڑا لٹر دھیندہ ہے اس طرح آن دا ریکار بات موجود ہے میں کہا جو تیرہ نمبر دا بڑا لٹر لائے سلام پھر دیاں مولوینو لما پال کوٹ کوٹ کے باندر بنائے ہو میرا مچ پر آئے کیونکہ تو اڈا کسوری تو انہوں تو وچھ لی گلنہ دا نہیں پتا نا کہی تاہویں دیو بندی بابی بنے ہوں دے رہے میں کہا اپنے بڑے گرونو لما پا کوٹ تجدو پچھے نبی مینو ایک خدمت کیوں پر دین دیئے تو انواق بغیرہ تا چالیس سال ہو گئے نبی تناہ تے کھاندیاں آج ختم نبوت تے ڈاکہ بجے اب باقی نکلیں توڑی ماں مار گئی ہے جیو سائیں جیو کیا بات ہے کیا بات ماں سائیں بات ہے میں کہا چل اپنے بیوما نو پچھے تجے تنہوں جواب دے جا بے تے میں نو پھار لیں تجے نا دے بے ایسے گندے مسرک تے لانت گالتے سننی باڑے ایس گالتے تُسی بول جاندے تے مطرح گھنٹے لا چھڑا سمجھا رہی میں این تقریر کر دا ہوں نا سمجھا رہی میں کہا اپنے مولوی نو پچھ کیوں نہیں نکلیا اچھا موڑ مطواتو صدقے جا مان اے جیو ساڑے بڑے بیٹھے روڈ بلاک ہو گئے کیوں گئے روڈ ہے ہاں جی مولوی یاں دا کو رولہ ہے اور میں کہا بڑھ کے مر نہیں یہ مولوی یاں دا رولہ نہیں یہ رولہ مولوی یاں دا ہوندہ نا تے سنیا تو علاوہ مولوی یاں دی ماں مار گئی ہاں کیا کہوں یار میں کیا کہوں آپ اور سنیا تو علاوہ ماں مار گئی کی دے گے اے یار یہ بندہ باتیں کیسی کر رہا ہے میں کہا سچی یاں کیسا جی سچی یاں اکھے موڑے کی دا رولہ ہاں جملہ سنے آجے سمجھا بھی میں کہا مولوی یاں دا نا اکھے کی دا رولہ ہاں میں کہا مسلمانہ دا ہاں مسلمان نکل آئے تجڑا وکاؤں مال ہاں اوہ سارے فیل ہو گئے اچھا پھر اگلی گل میں نوہ دا کاری صاحب ایس جملے تھے تسی کھڑے بھی ہو جاؤنا تو اڈا حاک نہیں پورا میں نوہ دا کاری صاحب ساریاں گلنات وڑیاں ٹھیک انسانو سمجھا گئیے دویاں دے پلے کی تو سننی کیشن ہیک دا جلدی کار بھی آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو انجل ہوگی باس دی باس گرامی قدر حضرات مڑک دی آپ نے کل ساتھ لے اور تیرا مران جراز ہی کرتا پر عبام نو پیلو دس نہیں بے ضروری نہیں کہ میں ساتھ ہزار منگا تیتا ہی سبحان اللہ تسی آکھ دی سمجھ آئی نا ساڑیے بھی تی کمزوری ہیں نا بھی ایسی فیس نہیں منگ دے پرے دا مطلب ہے نہیں کہ ایسی لسی تیگڑی چل دی کئی لوگ سارنا بڑی کمینگی کر دے بہت لیکن کئی ہیں جنانو سمجھ ہے بھی یار اگلا بندہ جو نہیں منگ دا چلو میں تک کمین پورا نہ کرا کئی ہیں جنانو کئی ہیں جنانو ڈنگ دے بدن کی کریے لیکن جے رائے ہو دیاڑے نہیں نا رانے خیر بہرحال اجے تقویت برداشت ہے یا گوھن بے کھو کی بن سا موڑ وکسا ہے تو انلکے کرنا ہے جی اللہ کر کے اے اینجنرمن اے 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 بندے بن جانو بندے دا بندے دا مول گتن اے جنہی مت تقریر سنا تو حیات یہی نہ سنی ہو سا سمجھ آئی نا یقین اللہ تک کرو اتنی ہوں کی میں سمجھ دے بیٹھے تو کی سمجھ دے بیٹھے ہو لیکن توجہ رکھنی ہے میں نے آدھا سواریاں گلہ ہو گئے یا میں کہا جی آدھا یار دست ہو تا سہی سنی قربان ہوئے خیض آباد درنے دے اندر راول پنڈی دے اندر پنڈی بھٹیاں دے اندر ناروال کراچی قربان ہر جگہ تے سنیاں دیاں قربانیاں باقی کیوں نہیں ہوئے لو میں تنوں گال دستا پہ سمجھ تکریر بھوک جاسی تیرا دل کرے بولی نہ دل کرے نہ بولی اتنی ورنڈ کار کے جاسا ہاں حیاتی بھار میرا جملے دا وزن نہ بول سی تے اندر میں تنوں یقین دین دا پہاں میں کہا کی آکھے آئی آکھے کاری صاحبے دست ہو سننی قربان ہوئے باقی کیوں نہیں ہوئے میں کہا میں نوے گال دست آکھے پچھ میں آکھے وڈی عیدہ دہارہ ہوئے اور جیس دن قربانی یوں دیجے کدھی کھوتے نو حلال ہون دے آبے کھئے آئے جیو سنگیو کدھی کتے آکھے نہیں میں آکھے آکھے کیوں آکھے کھوتا ہوئے با میں کھوتا ہوئے با میں بلہ ہوئے با میں لوم بڑوں ہوئے با میں گدر ہوئے اے حلال نہیں ہون دے میں کہا کیوں آکھے اے تا حرام دے میں میں کہا مصطفیٰ دیزت حرام دے نہیں حلال دے قربان واہ صحیح وڈیو کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہی